وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے میرے عزیز بھائی اور بینوں مشکل سا کام ہے جو ہم کرتے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو خدا کا کام کرنے کے لیے چنے جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل کام چناؤں سے پہلے یسو خوب اور خدا بھی خوب انسان کو پرکتا ہے کہ وہ کس قدر اسے پیار کرتا ایمان میں گہرا بروسہ کرنے میں گہرا اور زمہ داریوں کو نبانے میں دلیر ہے خدا ایسے لوگوں کو چھنٹا ہے یہ واقعہ کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں پاک کلام میں سے اور کئی دفعہ اور سنیں گے کئی لوگوں کے ذریعے سنیں گے کئی عالموں کے ذریعے اس کی تشریف سنیں گے کئی خادموں کے ذریعے اس کی تشریف سنیں گے اور کئی بات سنیں گے اس پر اور ہر وقت ایک نئی بات ایک نئی چیز ایک نیا سبق ہمارے سامنے آئے گا جب جب ہم اس کلام کو سنیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی جب حجوم کو کلام سنا رہے ہیں جب حجوم کو کلام سنا رہے ہیں تو لوگ اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ یسو پر گرے پڑتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن یسو مسیح ایک دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح ان لوگوں کو کلام جاری و ساری رکھتا ہوں سنانے میں اس نے دیکھا کہ جناسرت کی جھیل کے کنارے کچھ کشتیاں کھڑی ہیں اور ان کشتیوں میں سے ایک کشتی شماؤن پترس کی کشتی ہے کس کی کشتی ہے شماؤن پترس کی کشتی ہے اور یسو مسیح شماؤن پترس سے درخواست کرتا ہے کہ کنارے سے ہٹا لے چھاڑا اس کشتی کو تھوڑا سا کنارے سے ہٹا رہا ہے کیونکہ وہ اس کے کنارے پر لگی ہوئی تھی وہ جاد ہو رہے تھے وہ صفائی کر رہی تھے اپنی کشتی وغیرہ تھی اور لوگ جو ہے وہ اگر تھے کہ خدا کا کلام سنیں اور یہ سنیں شماؤن سے کہا درخواست کی کہ کشتی کو تھوڑا سا ہٹا لے چل اور وہ اس پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینے لگا جب وہ تعلیم دے چکا جب وہ تعلیم دے چکا تو لکھا ہے کہ یسو نے شماؤن سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال گھائیں یسو مسی کا یہ بول یسو مسی کی یہ بات سن کر شماؤن تھوڑا سا پریشان ہوا کہ استاد کیا کہہ رہا ہے استاد کیا کہہ رہا ہے اور اس نے اپنے تجربے کے مطابق اپنی مہارت مہارت کے مطابق اپنی جسد جو کے مطابق خدا مند سے جواباً یہ چھوٹا سا جملہ کہا اے استاد ہم نے ساری رات مہنت کی مگر کچھ حاصل ہے اے استاد ہم نے ساری رات مہنت کی مگر کچھ حاصل نہ کئی دفعہ ہم اپنی جسد جو سے اپنے تجربے سے اپنی مہارت سے اپنے انداز سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کوششیں بھی جاری رکھتے ہیں مگر حاصل کچھ نہیں کچھ حاصل یا اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ حاصل نہیں ہوتا جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکے اتنا حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کاموں کو سارا انجام دے سکے اتنا حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے اتنا حاصل نہیں ہوتا لیکن اسی طرح پترس بھی آج ہے میوس سا ہوا ہے میوس ہے کیونکہ اس نے ساری رات میند کی ہے تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا ساری رات تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا کئی گھنٹے بنتے ہیں اور اتنے گھنٹے میند کرنے کے باوجود کچھ نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آپ مزدوری کریں میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ بارہ گھنٹے مزدوری کریں اور لاس پہ مالک جا کے کہہ دے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے آپ کو مزدوری نہیں ملے گی آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو بہت تکلیف ہوگی کہ میں نے ساری سارا دن بارہ گھنٹے کام کیا ہے تن من نے کیا ہے میرے بدن سے تو ابھی اس میند کا پسینہ بھی نہیں سکھا اور مجھے کہا گیا ہے تجھے کچھ نہیں ملے تو تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہ بات ہے جو دن کی ہو کسی سے تو پھر نہ ملے تو یہ تکلیف ہوتی ہے لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ڈن تو کسی سے نہیں کیا صرف ایک بروسے پر اور اپنے تجربے پر کام کر رہا ہوں تو پھر نہ ملے تو پھر تھوڑا سا گصہ اپنے تجربے پر بھی آتا ہے اور کئی دفعہ ہم خدا سے بھی بات کرتے ہیں گلا کر دیتے ہیں کہ اے خدا میں نے تو میند کی ہے لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں اور یہی بات شمون کہہ رہا ہے اے استاد ہم نے ساری رات نینت کی کچھ حاصل نہ ہوا لیکن گوھر سے سنیں لیکن تیرے کہنے سے جار ڈالوں گا جو میرا تجربہ تھا جو میری مہارت تھی جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے سب کچھ کیا ہے لیکن کچھ نہیں ملا لیکن اب اس بروسے پر اس یقین پر اس ایمان پر اس ٹرسٹ پر میں تیری بات کی تابعہ داری کرتا ہوں تیرے حکم کی تابعہ داری کرتا ہوں تیرے کہنے کی تابعہ داری کرتا ہوں اور تیرے کہنے پر جار ڈالوں گا اس نے کس کے کہنے پر جار ڈالا یسو مسیح کے کہنے پر جار ڈالا اس نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑا اپنا تجربہ پیچھے چھوڑا اپنی محنت پیچھے چھوڑی اپنی محنت پیچھے چھوڑا اور صرف اور صرف یقین کیا یسو مسیح کی بات پر اور جو یسو نے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالا اور انہیں اپنا جال ڈالنے کا حکم ماننے کا تابعہ داری کرنے کا جو صلح ملا وہ کئی گناہ زیادہ ملا کیا گلہ صلح ملتا ہے سنیں جب انہوں نے یہ کیا یعنی کیا میں ان حکم مانا تو مچھلیوں کا بڑا گاؤل گیر لیا اور ان کے جال پھٹنے ان کے جال پھٹنے لگے اتنی زیادہ مچنیاں اتنا زیادہ بزنس انہیں مل گیا ان کوئی سمجھ سے باہر تھا کہ ہم نے تو ساری رات میند کیا ہے ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن یسو کے کہنے پر ہی ہمیں کتنا سارا ہم نے ساری رات لگائی اور ادھر یسو نے تو کہا اور ہم نے جال ڈالے اور دیکھو کتنا سب کچھ حاصل کرنیاں اور اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے دوسری کشتی پر جو کشتی پر تھے اشارہ کیا آؤ ہماری مدد کرو وہ آئے اور دونوں کی کشتیاں بر دی وہ ڈوبنے لگیں شما ان پترسنی جے دے کر اسے کہا اس کے پاؤں پر گر کر کہا اے خدا من میرے پاس سے چلا جا میرے پاس سے چلا اس کے بعد آگے کہانی تھوڑی سی بڑھتی ہے تو یسو نے شما ان سے کہا مت ڈر مت ڈر اس وقت سے تو آدم گیری کریں اس وقت سے اس لئے نظارہ دکھا دیا کہ میرے کہنے سے یہ تجھے کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتا ہے میرے تابعہ داری میں رہنے سے تجھے کیا کیا مل سکتا ہے میرے ساتھ ساتھ چلنے سے تو کتنا مضبوط اور طاقتور ہو سکتا ہے اور اسے کہا مت ڈر مت ڈر اس وقت سے تو آدم گیری کریں اس وقت سے تو آدم تیرا پیشہ چینج کر دیا اس کا پیشہ بھی چینج گا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا اس کو ایک نیا منصب دے دیا کہ تو آدم گیری کرے گا تو آدم گیری کرے یعنی آدمیوں کو پکڑے گا مچھلیاں نہیں پکڑے گا اس کا پیشہ بدل دیا وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے یہاں سے تھوڑا سا ہم لوگ جانا حوصلہ رکھیں سننے اور جو وہ کر رہے ہیں اس کو بھی سنیں وہ کشتی کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے وہ جو ترستے تھے تھوڑی سی من مچھلیوں کے لیے دو من مچھلیوں کے لیے تین من مچھلیوں کے لیے وہ اپنی کشتیاں بری کی بری چھوڑ کر آگئے وہ گھر نہیں لائے وہ کنارے پر بکھا کوئی لے جائے جس کا دل چاہے وہ لے جائے اور انہیں کیا کیا وہ ساری مچھلیاں چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنی کشتیاں چھوڑ کر اپنے جال چھوڑ کر یسو کے پیچھے چھوڑ کر یسو کے پیچھے چھوڑ کر اور یہ ایک آسان کام نہیں ہے اپنا کاروبار چھوڑنا آسان کام نہیں ہے اپنا گھر بار چھوڑنا سارا آسان کام نہیں ہے اپنے تجربے کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے اپنی مہارت کو چھوڑنا سارا آسان کام نہیں لیکن انہوں نے اس کام کو جو ان کا تجربہ تھا یسو نے ان کو بدل دیا اس نے کہا یسو نے کہا میں تمہیں آدم گیر بناوں گا تیرا تجربہ تیری دلیری تیرا جوش تیری طاقت جو تم مچنیاں پکڑنے میں لگاتا تھا وہی جوش اور وہی طاقت وہی حوصلہ وہی مہارت اب تم آدم پکڑنے میں لگا آدم گیری اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ کتنا سارا حجوم کتنی ساری دنیا ان کے کلام کی بدولت ان کے کاموں کی بدولت اور شمع اور اس کے شاگر ساتھیوں کی بدولت کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف لگو ہوئے ہیں کتنے سارے لوگ خدا کی طرف لگو ہوئے ہیں اور یہ آسان کام نہیں ہوتا آپ نے بزنس کو چھوڑا آپ نے اگر پہلی تلاوت کو بڑے گوھر سے سنا ہے تو یہاں پر بھی علی شاہ نبی کو جب بلائی جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائے پلیز علی آس نبی علی شاہ کے پاس جاتا ہے اور علی شاہ نبی کھیتوں میں کام کرنا ہے سننے والی ہے علی شاہ نبی کھیتوں میں کام کرنا ہے اس کے بارہ جوڑی بیل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں حل چلا رہا ہے گیارہ اس کے آگے حل ہے اور بار میں حل پر وہ خود ہے آپ کو تو پتا ہوگا آج کار تو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا بارہ جوڑی حل ہے آج کار تو مشین کے ساتھ یا ٹریکٹر کے ساتھ حل چلا لیتے ہیں اور منٹوں میں ایسے ہو جاتا ہے لیکن جس کھیت میں یہ علی شاہ کام کر رہا ہے اس میں بارہ جوڑی اس کا مطلب بتا ہے کیا ہے کہ وہ ایک مالدار آدمی ہے وہ ایک میر ترین آدمی ہے ایک اچھا کھوتا پیتا زمیدار ہے اگر مڑا ہوتا ایک دو کھیت کا مالک ہوتا ایک پہلی کا مالک ہوتا ہے کلے کا مالک ہوتا یا دو کا ہوتا پانچ تک بھی ہوتا تو اس کے پاس ایک ہی حل اور ایک ہی بیل کی جوڑی ہوتا ہے لیکن جس کے پاس یہ بارہ جوڑی بیل حل چلا رہے ہوں اس کا مطلب ہے اس کی زمین بھی کافی ہوگی اس کا بزنس کافی ہوگا اس کا ماں باپ کافی کچھ چھوڑ کر گیا ہوگا اور وہ چلا رہا ہے اور دیکھیں اور لیاس اس کی طرف گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی کون کہہ رہا ہے علیشہ کے پاس جا ایلیا کو کون کہہ رہا ہے الیاس نبی کو کون کہہ رہا ہے کہ علیشہ کے پاس جا خدا 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 کہہ رہا ہے کہ تُو علیشہ کے پاس جا اور جا کر اسے مقصود کار نبی ہونے کے لیے جا کر نبی ہونے کے لیے اسے مقصود کار کیونکہ جب تُو اس دنیا سے جائے گا تو تیرے بعد تیرے اس میرے اس مشن کو جاری کرنے کے لیے علیشہ آئے گا آپ نے ایک بات سنی ذرا بھو جی سننا انہوں نے چادر اس پر اڑی ایسے پھینک دی جب اس نے چادر ڈالی کیا مطلب ہے اس پر چادر ڈال دی مقصود بھی کیا اور یہ بھی کہا آج کے بعد یہ کام تیرے سپرد میں کرتا ہوں میں اپنی ذمہ داریاں تجھے دیتا ہوں سادہ سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب آرمی چیف بدلتا ہے پاکستان میں اگر آپ نے سرمنی دیکھی ہو تو جب آرمی چیف بدلتا ہے تو وہ اپنی سٹیک اپنی چھڑی آرمی کجیا ہے وہ آنے والے آرمی چیف کو سونکتا ہے آنے والے آرمی چیف کو سونک دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد میرا اختیار ختم ہے اور تیرا اختیار شروع اور یہی علیشہ نے کیا علیشہ کے ساتھ ہوا کہ علیاس نبی نے اپنا کام پورا کیا دیانداری سے کیا اور وہ اپنی پاور جو ہے ٹرانسفر کر رہا ہے اپنی طاقت ٹرانسفر کر رہا ہے اپنا اختیار ٹرانسفر کر رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے اور خدا کا کام کبھی ایک آدمی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا ایک آدمی ختم ہوتا ہے تو کام اس کا جاریو ساری رہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ مت سمجھے کہ ایک آدمی پکڑ کر وہ کھڑا رہتا ہے خدا کا کام جاریو ساری رہتا ہے اور خدا اپنے کام کے لیے لوگ بھی چنتا لوگ بھی چنتا اور جب چنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کس قسم کے لوگ مجھے چاہیے کس قسم کے لوگ مجھے چاہیے خدا نے علی شاہ کو پرکھا ہوگا علی شاہ کو پرکھا ہوگا اس کی ذمہ داریوں کو دیکھا ہوگا اس کے ایمان کو دیکھا ہوگا اس کی محنت اور مشکت کرنے کے تجربے کو دیکھا ہوگا اس کی کمٹمنٹوں کو دیکھا ہوگا اور پھر خدا نے کہا ہوگا کہ علیاس کے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا ہے میرے مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ علی شاہ ہے اسی لئے خدا ایلیا سے کہتا ہے علیاس سے کہتا ہے کہ تو علی شاہ کو اپنی جگہ پر نبی بنا اپنی جگہ پر نبی اسے مقصود کرتا ہے اور اسے مقصود کرتا ہے اور ادھر بھی دیکھیں علیاس جب اس پر چاڑل ڈالتا ہے تو لکھا ہے اس نے بیلوں کو چھوڑا اور علیاس کے پیچھے تھو جس طرح پترس نے پترس نے کشتیوں کو چھوڑا جانوں کو چھوڑا مچھلیوں کو چھوڑا اپنے بزنس کو چھوڑا تو یسو کے پیچھے ہو لیا اور ادھر علی شاہ نے اپنے کھیت کو چھوڑا کھیت فسن دیتے ہیں اپنے کھیتوں کو چھوڑا اپنے بھیلوں کو چھوڑا اور علیاس نبی کے پیچھے سن دیتے ہیں ٹرسٹ کیا ہم لوگ بھی بلائے جاتے ہیں جب ہم بلائے جاتے ہیں تو ہمیں بھی خدا کچھ نہ کچھ کہتا ہے چھوڑنے کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کہتا ہے چھوڑنے کے لیے ہم خدا کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں جب خدا بلاتا ہے تو ہم اپنا وقت چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کئی دفعی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنا وقت چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے گھر کے کاموں کی طرف دیکھتے ہیں کاموں کو دیکھتے ہیں کہ کیا میری ترجیح میرے کام ہے یا خدا کا کام ہے ہم کئی دفعہ خدا کے کاموں کو پریفرنس نہیں دیتے خدا کے کاموں کو پریفرنس نہیں دیتے ترجیح نہیں دیتے اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کہتے ہیں پہلے اپنے کام ختم کرنے اس کے بعد یہ کریں گے ایسے ہی ہوتا ہے کبھی بچوں کا کام آ جاتا ہے کبھی گھر کا کام آ جاتا ہے کبھی بیمان آڑے آ جاتے ہیں کبھی مال موشی آڑے آ جاتا ہے کہ پہلے ان کو کر لیں پھر دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ارادہ تو کرتے ہیں تھوڑا سا ہمت بھی بانتے ہیں مگر ہمارے کام ہمیں پھر جکڑ لیتے ہیں ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پھر بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ترجیح دیکھنی پڑے گی کہ ہماری ترجیح کیا ہے ہماری ترجیح کیا ہے کہ ہم خدا کا کام پہلے کرنا چاہتے ہیں یا پہلے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اگر یہ چیزیں ہم دیکھ لیں سمجھ لیں تو پھر ایک فیصلہ آپ کر سکیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے خدا کے کام کو ترجیح دینی ہے یا اپنے کام کو ترجیح دینی ہے جب ہم اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ پھل نہیں پاتے وہ مزدوری نہیں پاتے وہ محنت کا صلح نہیں پاتے جو خدا ہمیں منٹوں میں دے دیتا ہے منٹوں میں دے دیتا ہے گھنٹوں میں دے دیتا ہے جلد بھی دے دیتا ہے اور کئی دفعہ تم لیبر بھی نہیں کرتے مزدوری بھی نہیں کرتے اور خدا آپ کو دے دیتا ہے خدا کیا کہتا ہے خدا کا کلام کیا کہتا ہے وہ تو اپنے محبوب کو سوتے ہی میں دے دیتا ہے اپنے محبوب کو سوتے ہی میں دے دیتا ہے اس کا کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ چلتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس طرح پالنا ہے وہ اس کے لیے ذرائع بھی تم نہیں ڈونڈتے وہ ڈونڈتا ہے خدا ڈونڈتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے کوئی طریقہ اس کو پالنے کا طریقہ علیہاص نبی جب کریت کے نالے پر کھا تو وہاں پر کون اسے روٹی دے رہا تھا کون دے رہا تھا نہ اس نے محنت کی نہ مشکت کی نہ مانگا نہ لوگوں کے پاس گیا تھا کون اسے روٹی دے رہا تھا کبھے روٹی دے رہے تھے کبھے روٹی دے رہے تھے دیکھو اس خدا کے کام دیکھو کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کو پالتا سارفت کو بھی دے روٹی دے روٹی کا سسٹم بھی ختم ہے نالہ سو گیا روٹی کا سسٹم بھی ختم ہو گیا تو خدا نے پھر کیا کہا لیا اس نبی سے حیلیہ سے کیا کہا تھا کہ تُو سارفت کو چلا جا سارفت کو چلا جا سارفت میں کچھ اس کے رشتے دار تھے سارفت میں اس کے رشتے دار تھے کچھ بھی نہیں تھا سارفت میں اس کے لوگ تھے نہیں اس کے لوگ تھے اور اس نے کہا کہ میں نے ایک بیوہ کو تیرے لیے تیار کیا ہے جو تجھے روٹی اور پانی دے گی اور جب وہاں پہنچا کیونکہ نالہ سو گیا تھا اور سفر بھی کافی تھا تو ایلیہ تھا ایلیہ تھا اور بیوہ کو لکڑیاں چنتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس گیا پانی مانا اور اس نے اسے پانی پانی دیا اور اس نے پانی دیا کہ کتنے دنوں سے بھوکا تھا تو اس نے ایک چھوٹی سی درخواست کی ایک چھوٹی سی درخواست کیا درخواست کر رہا ہے درخواست کر رہا ہے بی بی میرے لیے تھوڑی سی ایک ٹکیہ بنا کے لیے ہو ہو کتنا مشکل سوال اور کتنا کڑوا جواب کتنا کڑوا جواب ملا اے خدا کے بندے ہمارے پاس آٹا نہیں ہے ہمارے پاس آٹا نہیں ہے اور نائی تیل ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے صرف دو ٹکیوں کے لیے ہمارے پاس آٹا ہے اور تیل بھی تھوڑا سا پھوٹی تو کیا اس نے کہا کہ پہلے میرے لیے بنانا اپنے لیے بعد میں بنانا دیکھو کتنا مشکل ہوگا اس عورت کے لیے اس بی بی کے لیے سانفت کی بیوہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ سننا اور اس کی درد درد کو محسوس کر سکتا ہے کو بندہ اس کی درد کو محسوس کریں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ ایک ایک روٹی گلی کھانی ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے کتنی بے بس کتنی بے بس آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے ایک ہی وقت کے روٹی یا اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی کیا گزرے گی آپ کو گزرے گی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی بہت تکلیف ہوگی اور یہی تکلیف اس عورت ہوگی تھی کہ میرے پاس تو روٹی نہیں کہ میں کیا کروں لیکن خدا کے بندے نے اسے خوص لا دیا اس کی حمد مان دیا اور اس نے کہا جا اس اعتمار کے ساتھ جا اس ٹرسٹ کے ساتھ جا اس ایمان کے ساتھ جا اس عقیدت اور عقیدے کے ساتھ جا خدا سب کچھ کرے گا پہلے میرے لئے کر پھر اپنے لئے کر اور تیری مٹکے میں سے آٹا ختم ہا نہیں ہوگا اور نہ ہی تیری کوپی میں سے تیل اور ایسا ہی ہے وہ گئی اس نے اپنے لئے بھی اس کے لئے بھی روٹی پکائی اور جب تک وہ بندہ ان کے پاس رہا ان کا آٹا ختم ہا یہ ہے خدا پر بروسہ رکھنے کا خدا پر ٹرسٹ کر جب تم خدا پر ٹرسٹ کرتے ہو اس کے مشن کے لئے آگے بڑھتے ہو تو بندوں کی طرف ہاتھ مات دیکھا گیا کہ یہ کرے گا تو میرا کام چلے گا میری روٹی چلے گا میرا گھر چلے گا نہیں تم اس کا کام کرو تم اس کا کام کرو روٹی پانی دینا اس کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے آپ محنت کریں دینے والات وہ ہے دینے والات وہ ہے اور اس روسے کے ساتھ اس ٹرسٹ کے ساتھ سارے کام ہیں ایمان ہمارا ہوتا ہے لیکن ہمارا ٹرسٹ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دے گا لیکن جب خدا کہتا ہے کچھ تو ہم اوہے نہیں کرتے ہم اس پر عمل نہیں کرتا تابعہ داری میں کرتے اور تابعہ داری ہی سے سب کچھ ملتا ہے اس تابعہ داری ہی سے اگر تم ماں باپ کے تابعہ دار نہیں بنتے تو ماں باپ بھی ایک دن آپ کو کہتا ہے اپنی بچے کو یا بچی کو آگ کر دیتا ہے کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے ہیں یہ میرا نافرمان بیٹا اور یاملی نافرمان ہے بیٹی ہے میں اس کو اپنی جائداد سے اپنے گھر سے آگ کروں لیکن جو شخص چاہے وہ کہیں بھی کام کرتا ہے اگر تابعہ داری میں نہیں رہتا تو وہ نکال دیا جاتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو بھلائی جاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب اس کا جواب مصبت دے بہت سارے لوگوں کو بھلائی جاتا ہے بہت کم لوگ وفاداری کے ساتھ جواب دیتے ہیں تابعہ داری کے ساتھ جواب دیتے ہیں یسو مسیح نے بھی کہیں اگر کو بلائے کہیں اگر کو بلائے ناؤں باب میں پڑھتے ہیں ہم جب یسو راستے میں جا رہا تھا تو کسی نے اسے کہا اے خداوند جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا میں تیرے پیچھے یہ آج وہ سارے سن لیں جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ یسو کے پیچھے چلنا اتنا آسان نہیں اتنا آسان نہیں ہاں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کیوں یسو خود فرما رہا ہے یسو نے اس سے کہا لومڑیوں کے لیے ماندے اور پرندوں کے لیے گانس لیں مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھ سکے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں اس کا خیام میری تو زندگی بڑی دکھی ہے تو کہاں آپ دکھوں میں آ سکتے ہو جو تکلیفیں میں سینے کے ہوں جو پریشانیاں میں سینے کو ہوں جن دکھوں میں سے میں گزرنے کو ہوں کیا تم ان میں سے گزر لوگے برداشت کر لوگے میرے پاس تو کوئی اسیش کی زندگی نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ میرے میرے ساتھ کام کرو گے تو عیاشی ملے گی کئی لوگ یہ بھی سوچ کر آتے ہیں کہ فلان کلیسیا میں جائیں گے تو یہ فسیلٹیز ہم کو ملیں گے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا بہت سارے فرقے ایسے ہیں یہ آج بہت ساری کلیسی ایسی ہیں جو فسیلٹیز دے سکتے ہیں لیکن یسو کے پاس تو ایسی کوئی فسیلٹی نہیں اس نے تو سیدھا سیدھا اس کے پیچھے آنے والوں کو کار لون بڑیوں کے لیے مان دیں ہیں اور پرندوں کے لیے گھونس دیں مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں ساتھ بسکتے ہیں میرے پاس تو کمفرٹ کی لائف نہیں ہے جہاں پا ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے آرام سے کام کریں گے آنے جانے کی کوئی پریشانی یا دفت تکلیف نہیں ہوگی دفت کی نہیں ہوگی کلیسیا بنی بنائی مل جائیں گے ایسے بھی دوتا ہے نیو بنی بنائی کلیسیا مل جائیں گے بنے بنائے گرجہ گھر مل جائیں گے بنے بنائی کوٹھیاں مل جائیں گے ہاں یہ مشن آسان ہے یہ مشن آسان ہے لیکن یسو کا مشن بڑا درد والا مشن ہے بڑا درد جہاں آپ کو خود سب کچھ کرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑے اور اس کے مشن کو چلانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے بہت تغو دو کی ضرورت ہے اور بہت کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی بار بہت کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے آئیں ہم آج دیکھیں کہ ہم یسو مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم اس کے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہیں چاہے فیملی لیف میں ہو چاہے ریلجس لائف ہو چاہے کائنوں کی زندگی ہر ایک کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کس طرح یسو کے ساتھ چل سکتا اور مجھے کیا کیا چھوڑنا کیا میری کمفرٹ زون مجھے تحفظ دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تحفظ ملتا رہے گا لیکن یہ بھی سوچیں کہ وفاداریہ کرنے سے تحفظ خدا بن دیتا ہے جس طرح علیشہ کو چنا تو بہت ساری طاقت اسے دی اور خدا کے کلام میں آپ نے سنا ہے کہ علیشہ کے جب آپ موجزے دیکھتے ہیں تو بہت اور بے بہا اس نے موجزے کی ہے اتنی ساری قوت خدا نے اسے دیئے اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اگر آج مہی گری سے آدم گری کا سفر ہوا ہے تو اس کے لیے بھی بہت محنت طلب ہے اور خدا اس مسیلی اس کو قوت اور طاقت کا لباس دیا ہوا یہی پترس جس نے تین دفعہ انکار کیا تھا ہے سیئے تین دفعہ انکار کیا تھا یہی پترس رسولوں کے عمال میں کھڑا ہو کر یسو کے زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے اور قوموں میں دیتا ہے سرعام دیتا ہے یہی پترس جو اس وقت ان سے ڈرتا تھا رومیوں سے ڈرتا تھا یہودیوں سے ڈرتا تھا ہینکل والوں سے ڈرتا تھا وہی پترس جرت کے ساتھ خدا کا کلام سناتا ہے جرت کے ساتھ کلام سناتا ہے کیونکہ خدا مندل کے ساتھ خدا مندل کے ساتھ آج ہم بھی دعا کریں ہم بھی پراتھنا کریں کہ ہم پترس جیسی قوت اور جیسی روح مانگے کیونکہ اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا میرے پاس میرے پاس سونا اور چاندی تو نہیں لیکن تُسے یہ سناتی کے نام سے کیا تھا ہم چاہتا ہے کتنی بڑی بات ہے سونا چاندی نہیں ہے اس کے پاس آج کے پترس کے پاس آج کے پترس کے جانشندوں کے پاس سونے اور چاندی کی کمی نہیں ہے لیکن ان میں پترس جیسا ایمان نہیں ہے ان میں پترس جیسا ایمان نہیں ہے کہ میں تجھے کہتا ہوں یسو ناصری کے نام سے ہمارے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہے اور آج کا پترس کہہ رہا ہے سونا چاندی تو میرے پاس ہے چل چل اور ہمارے لوگ اس سونا چاندی کے پیچھے جا رہے ہیں یسو کے پیچھے کم یسو کے پیچھے ہماری اٹریکشن سونا اور چاندی بنے ہوئے ہیں یسو نہیں لیکن اس پترس کے پاس سونا چاندی نہیں تھا لیکن وہ پترس مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا مردوں کو بھی زندہ اتنی طاقت خدا نے اسے دی تھی اس کے پاس سونا اور چاندی نہیں تھا اور یہ صلاح ملتا ہے جب تم خدا کے ساتھ وفادار اور تابعہ دار اور اپنی کمیٹمنٹ میں رہتے ہو کہ مجھے خدا نے آدم بھیر بنایا مجھے خدا نے بلایا تو میں اس میں چلتا ہوں گا خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم اس کے کہنے کے مطابق اس کی بلاہت کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے کاموں میں وفاداری سے رہیں باپ اور بیٹے اور روپ کے دس کے نام سے